اللہ اکتہ میرے دوست آپ سوچیں تو سہی لوگ کہتے ہیں یقین جانیے اس دور میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ عوام ظلم کرتی ہے علماء پر اپنے امام یقین جانیے کہ آج جو سالم سب سے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فراہ امام صاحب ان کی ماں ان سے ناراض ان کا باپ ان سے ناراض یہ ناراض رکھنے والے کون کون ناراض رکھنے والے ہیں آپ یہ پوری قوم ہے وہ تین ہزار اپنے بیوی کو کھرچہ دے گا اپنے بچے کا علاج کرائے گا یا وہ اپنے ماں باپ کو دے گا یہ ماں باپ کو جو ناراض رکھنے والے قوم ہے یہ قوم ہے قوم ہے قوم ہے میرے دوست آپ کو پتا ہے کہ ان کے گھر میں جتنے امام ہیں فضا کے قسم میں نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں صرف بقری کہ ان گوشت بنتا ہے وہ مچانا گوشت نہیں کھا سکتا ہے میں آپ سے پوچھنا ہوں یہ ظلم کرنا ہے کس نے سکھایا آپ کو میرے دوست میں آپ سے پوچھنا لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ایک آدمی تنخواہ دے تو وہ غریب ہو سکتا ہے پورے محلے والے میں کے تنخواہ دے گئے غربت کیسی کیسی غربت کیسی غربت میرے دوست سلم کرنا بند کر دیجئے سلم کرنا بند کر دیجئے اور یاد رکھے نبی فرماتے ہیں اگر عالم کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ روسیوں کا دروازہ بند کر دے گا روسیوں کا دروازہ بند کر دے گا خدا کے قسم نبی فرماتے ہیں مچھلیوں کو جو روسیاں ملتی ہیں یہ علماء کے بدولت مچھلیوں کو پانتے ہیں خدا کے قسم نبی فرماتے ہیں نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت ذکر شہدہِ کرملا حضرتِ علماء حاج مفتی زمائر صاحب کی بلا چونٹیوں کو جو بیلوں میں سراخوں میں روسیاں ملتی ہیں نبی فرماتے ہیں علماء کے صدقے میں ملی ہے میرے باقی ظلمہ ان علماء پر ظلم مت کرو مت کرو میرے دوست یقین جانئے آپ اپنے بچوں کو کون وینٹ میں پڑھاتے ہیں وہ بیچارہ کہیں بھی نہیں پڑھا سکتا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ یہ دیکھو عالم کا بچہ جا رہا ہے چور جا رہا ہے یہ دیکھو بچہ بڑا خراب جا رہا ہے بڑا عالم جلت یہ چور کس نے بنایا یہ چاہی جس کا رکھا آپ نے رکھا آپ نے رکھا یہ سارا گناہ آپ لوگ اوپر ہوگا آپ لوگ اوپر ہوگا خدا کے قسم میں کہتا ہوں میں یہ ابھیان اس وقت سے سلا رہا ہوں جب مدھے پورا کے سرزمین پر میں گیا تھا اور میں وہاں تقریب کر رہا تھا تقریب کے بعد ایک مہدار ہیوالے آئے کہا حضرت میری بیوی بہت بھی مر چلی تو حضرت چلی چلی میں نے کہا میں بھوک جھا نہیں کرتا ہوں کہا حضرت چلی چلی آپ خود دیجئے کہ میری بیوی اچھی ہو جائے گی لوگوں نے کہا حضرت چلی جائیے میں تو جب میں گیا تو ان کی بیوی رو لے لے گئے خوب رہا میں نے کہا بیٹی اللہ اچھا کر دے گا انشاءاللہ اللہ اچھا کر دے گا اور وہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ادھر ادھر گھوم رہے کہا حضرت میں رو رہی ہوں اپنی بیماری پر نہیں رو رہی ہوں یہ میرا جو شوہر ہے یہی امام ہے اس محلق اچھا کیا تنخواہ ہے کہا کہ پندرہ سو روپیہ روز دیتے ہیں پندرہ سو روپیہ تنخواہ دیتے ہیں مہینے کا اور حضرت یہ پندرہ سو آب میں بیمار پڑ گئی اٹھارہ سو روپیہ خرچ ہو گئے تیرسو روپیہ قرض ہو گئے اور آج ہے تیرہ تاریخ اللہ اکبال اور یہ بچہ جو یہ بچہ سو گیا ہے آج دو وقت سے کھانا نہیں کھایا یہ بچی رو رہی ہے خدا کی قسم میں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہی ہو ان بچوں کے دھوک کی وجہ سے رو رہی ہو اللہ اپر خدا کی قسم اور کہہ یہ جو دیتے دیکھ رہے میں شوہر کو کبھی اس گھر میں جا رہا ہے کبھی اس گھر میں جا رہا ہے وہ آپ کے لیے چائے کے لیے بندوست کرنا چاہتا ہے لیکن خدا کی قسم نہ چینی ہے نہ پتی ہے ان کو کیا معلوم اللہ اپر میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اسی وقت سے میں نے قسم کھا لیا کہ میں جس جل سے میں جاؤں گا میں ابھیان چھیر کر رہوں گا ابھیان چھیر کر رہوں گا خدا کی قسم یہ ظلم کرنا چھوڑو اور آج آدم یہ ہے قوم کا میں نے دیکھا ہے کہ ایک مہینہ ہو گیا اور اس کے بعد جاتے سیکریٹی سار اٹھتے رہتی سیکریٹی سار جانگے یہ پیسہ لینا ہے بہرانہ سار کہاں سار کر جائیے دوسرے میں یہ مہینہ پورا ہو گیا ہے اور وہ دو مہینہ تین مہینہ تک پتن خانے مل دی میں کہتا ہوں کس نے کہا تھا آپ کو مسجد کا پیسہ کرنے کے لیے کس نے کہا تھا وہ کسی سیکریٹی کا رہیں کسی سبر کا رہیں کسی متولی کا رہیں وہ دس آدمی قوم کا پیسہ ہے قوم کا پیسہ ہے مزدور قوم مزدوری کے ان کے پسینہ کو خوشک ہونے سے پہلے پہلے ان کو پیسہ دے دیا کرو پیسہ دے دیا کرو ورنہ میرا دل بولتا ہے خدا کی قسم ورنہ یاد رکھیے گا اس طور میں اگر کوئی سب سے پہلے جہنم جائے گا تو صدر ماں کیا کہتے ہیں کہ مسجد کا متولی جائے گا خدا کی قسم یاد رکھے اگر تُو ظلم کرو گے تو سب سے پہلے تم جہنم میں جاؤ گے خدا کے لیے نارے تکبیر نارے رسالہ ذکر شہدہ کربلا